بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑو درود خوتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہلِ بیعت پر السلام علیکم میں ہوں عشر حسین خوکھر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ آئنلی ویلوگ کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے ویلوگ کا نوٹیفکیشن ملتا رہے جزاک اللہ یہ ہے زیتون کا مسواق میں بازار سے لائیا تھا تو یہ جو اس کا برش بنا ہو گیا یہ برش نہیں تھا ہلک ہلک سے تھوڑا سا کٹا ہوا تھا مطلب برش کی جگہ ضرور تھی تو اس کو دانتوں سے چبانے کے بعد یہ برش بن گیا تھا باقی جو ہم بزار سے برش لیتے ہیں مسواق اس سے ہزار درجے بہتر ہے ایک تو یہ نیچرل ہے آپ کے جو مسورے ہیں اس کو نقصان نہیں پہنچاتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اتنی اچھی خوشبو ہے جب دانتوں میں اس کو مسواق کو یوز کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے تاکہ بناب کا دو تین منت چل سکتا ہے اب ہر ہفتے بعد یا پندرہ دن بار ہی اس برش کو کٹ کے اس والے کو آگے پھر نئے برش بنا لیں اور اس سے دانت اتنی اچھے صاف ہو جاتے ہیں باقی رہی بات جو ہے وہ پیسٹ کی تو جتنے بھی پیسٹ ہے نا مارکٹ میں اس میں سوڈیا مونو سلفیٹ لورن سلفیٹ ہوتا ہے جو آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ کے لئے بھی اتنا اچھا نہیں ہے تو ضرور مسواق یوز کیا کریں ایک تو قدرت کی طرف ہے نیچرل چیز ہے باقی اس کا ثواب بھی ہے سنت رسول بھی ہے تو ضرور یوز کیا کریں اور اب جب اس کو یوز کریں گے نا جس کو مسورے سے خون آتا ہے نا بلفرز آپ کوئی پیسٹ چوز کر رہے ہیں تو اس سے آرام نہیں آرہا مسواق کر کے دیکھ لیں یہ تو مرضی سنسٹیف دانتوں میں گرنٹی دیتا ہوں کہ یہ مسواق آپ کے دانتوں کو بلکل ہنٹر پرسنٹ ٹھیک کر دے گا اور کیوٹی کا بیشو نہیں ہوگا کوشش تو یہ کیے کریں کہ آپ ہرڈ نماز سے پہلے وضو سے پہلے آپ کر لیا کریں پانچ دفعہ نہیں تو جس طرح برش کرتے ہیں صبح اور شام کو صبح ایک دفعہ کر لیا ایک دفعہ شام کو کر لیا سونے سے پہلے رات کو تو یہ بہت ہی کمال چیز ہے اور اس کتنی عالی خوشبو ہے نا میں کہتا ہوں میں بیان نہیں کر سکتا یہ میں برگر کی بریڈ لے کے آئے تھا اگر ہم خود یہ گھر بنا لیں بریڈ لے کے تو سب سے زیادہ اچھا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہوگا ہم نے کیا کیا چیز یوز کی ہے اگر یہی چیزیں جو ہے برگر بزار سے لیا جائے تو پتا نہیں ہوتا چکن کا مردہ ہے یا صحیح حلال ہے مطلب بیماری ہے اگر ہم خود ہی چکن نے زیبہ کروا کے تو ہمیں پتا ہوتا ہے اگر ہم خود گھر بنائیں گے تو وہ ساپ سترہ بھی ہوگا ہمیں پتا ہوگا اور بچوں کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے اگر بچے زید کرتے ہیں برگر کھانے کو تو کبھی کبھی کھا لینا چاہیے لیکن بہتر ہے کہ خود گھر بنا لیں یہ پیکٹ مل جاتا ہے چار برگر ہوتے ہیں اس میں اور یہ سب سے اچھے کمپنی بھی ہے کس بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ بریٹ کی کمپنی ہے تو اچھا بھی ہے اس کا اس میں چار برگر ہیں درقمن نائنٹی یا ہنٹرڈ کا مل جاتا ہے ہول سیل میں تو چاہید نائنٹی کا ملتا ہوگا لیکن اگر ایک پیس لینے تو سو ایک سو دس کا مل جاتا ہے سب سے بہتر ہی یہ بندہ خود ہی گھر بنا لیں وہ زیادہ بہتر ہے ساپ بھی ہوگا اور پتہ بھی ہوگا ہم نے کیا کیا چیز یوز کی ہے یہ ہیں جی پیاز والے پکوڑے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور ساتھ کچپ بھی ہے ملدار لیوالے یار ملدار بنے ہوئے ایک دم پر فیکٹ یار اور کھاتے ہیں یہ آہا جسان کی گاڑی اور یہ مجھے لگ رہا یہ بی ایم ڈی بلوی یہ اوڈی کا لوگو لگ رہا مجھے ہے نا موی جسان اوڈی ہے یہ بی ایم ڈی بلوی ہے کونسی گاڑی آپ کے پاس ہن کونسی گاڑی بیٹھاو یار مجھے تو یہ اوڈی لگ رہی ہے شاید ہاں اوڈی ہے اوڈی کا یار کمال ہے یار اوڈی گاڑی لیے تنی مہنگی بتایا ہی نہیں مجھے مامو کو بتایا ہی نہیں تنی مہنگی گاڑی لے لیے مامو کو جولے دیتے ہو مامو بیٹھے ہو پر ہوئے 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 شس کے چیک کرو بھائی مجھے بیٹھا لو مامو کو بیٹھا لو بیٹھا لو مامو کو بیٹھاتے ہو بیٹھ جاؤں بیٹھ جاؤں اوہ جیوہ جیوہ اوہ اتنی تیز اتنی تیز اوہ جیوہ آسمان پر بادل چھائیں ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ آج جو ہے وہ بارش ہو گی اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ آج بارش ہو کیونکہ جو آسمان میں تھوڑا بہت سموک باقی ہے وہ ختم ہو جائے گا لک چیک کریں مرگے کی کمال ہے یار لیول ہے پیوڑ دیسی بچوں کو نا موبائل کی بجائے آپ یہ چیز لے دیں یہ ٹیب جو موبائل ہے اس کا بڑا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں بچوں کی آنکھیں خناب ہو جاتی ہیں بچے جو ہیں وہ جب موبائل دیکھتے ہیں ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہیں ان کی جو فوکس ہوتا ہے مین وہ موبائل پہ ہی ہوتا ہے انہیں اپنے فوکس چینج نہیں کرنا ہوتا جو بڑے ہوتے ہیں وہ فوکس چینج کرتے رہتے ہیں پھر بھی انہیں پتا چلتا ہے کہ اس کا کیا نقصان ہے لیکن بچوں کو نہیں پتا ہوتا تو اس کا جو واحد حل ہے اگر بچوں کو موبائل سے جان چھڑوانی ہے تو یہ ٹیب لے دیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح یہ بالکل موبائل کی طرح ہی اپریٹ کرتا ہے اور بچے کی اس سے تربیت بھی اچھی ہوگی اب یہ میں اس کو آن کر رہا ہوں یہ دیکھیں اب یہ آن ہو گیا آن کر لیا میں نے آن کر لیا اب یہ دیکھیں اس کو میں نے آن کر لیا اب میں اس میں کرمہ تیبہ لکھا ہوا اس کو کلک کرتا ہوں اگر یہ شہادتان لکھا ہے اب اس پہ دعا کنوت بھی ہے آیت القرصی بھی ہے سورہ ناس بھی ہے سورہ فلق بھی ہے چلے سورہ اخلاص ہم چلاتے ہیں اب اگریں دیکھیں اللہ اکبر ہے سورہ فاتحہ ہے اللہ اکبر سبحان اللہ یہ نماز کا پورا ہے اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں آگے جو ہے وہ مطلب پورا نماز کا طریقہ بتایا ہوا ہے اب جیسے ہی بچہ اس کو پریس کرے گا بجائے وہ گانے سننے کے موبائل پہ یہ جو بھی چیز دیکھنے کے وہ یہ چیز سنے گا تو اس کی ایک جو ہے وہ برین واشنگ ہوگی وہ اس کی طرف آئے گا اس پہ مطلب اس سے سیکھے گا سارا اسلام کی طرف آئے گا بچے سے اور بچے کا ٹائم بھی گزرتا رہے گا بجائے موبائل کے اب کافی ساری چیزیں ہیں اس میں کھانا کھانے کی دعا ہے واش روم جانے کی دعا ہے سونے کی دعا ہے نئے کپڑے اب یہ دیکھیں نئے کپڑے پہنے کی دعا ہے یہ دیکھیں اب آگے اسی طرح دعا سفر کیا ہے اب یہ دیکھیں اس میں ہم ارابک اور انگلیش اب یہ دیکھیں دونوں چیزیں لکھتے ہیں اگر میں آپ کو گھوڑ تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں اس میں ارابک بھی ہے انگلیش میں میں اس کو انگلیش میں بھی کنورٹ کر سکتا ہوں ارابک میں بھی کنورٹ کر سکتا ہوں اور اسی طرح کافی سارے یہ دعائیں ہیں صورتیں ہیں جسے بچہ سکتا ہے کلمیں ہیں اب یہ نیچے ہے اس میں ایلفہ بیٹس وغیرہ دیوں میں ہیں جسے اگزامپل دے رہا ہوں میں اب اب میں نے انگلیش پریس کیا ہے ا بہت ہے اب ب با بہت ہے بہت ہے P S G H I J K L M N O P Q R S T U P W X Y Z अब यह देखनें सारा कुछ है इसमें एक चलता फिरता जो है ना बच्चे के लिए एक कंप्यूटर समझने और टैबलेट समझने इससे ना तो उसको आई साइट पर कोई फार्क पड़ेगा और वो सीखेगा भी यह जरूर यूज करें आप